بے عقوف اور جاہل کی دوستی یقیناً ایک ریش کی دوستی ہے اس کا کینا محبت ہے اور اس کی محبت کینا ہے اے سرکش جب تو دل کے دو آنکھیں نہیں رکھتا ہے تو اگر کو اندن سے ممتاز نہیں سمجھ سکتا جبکہ دنیا میں خزانہ ہے زنجیدہ نہ ہو کسی ورانے کو قالے نہ سمجھ جب تیرے باطن کو دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے ہر وجود میں خزانہ سمجھ اگر کتب نہ ہوگا راستے کا یار ہوگا شاہ نہ ہوگا گھوڑا سوار ہوگا یاروں کے ساتھ سلوک کو لازم سمجھ کوئی بھی ہو پیادہ ہو یا سوار اگر دشمن ہے تو بھی یہ احسان اچھا ہے اگر دشمن ہے احسان کی وجہ سے دوست ہو جائے گا اگر دوست نہ بنا تو اس کی دشمنی کم ہو جائے گی اس لئے کہ احسان کینے کا مرہم ہوتی ہے جو اللہ کی ہم نشینی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی خدمت میں بیٹھے اگر تو اولیاء اللہ کے پاس حاضری سے الہدہ رہے گا تو بارباد ہے کیونکہ تو جز ہے گل نہیں ہے شہطان جس کو بھلوں سے جدا کرتے اس کو بے سہارا پا لیتا ہے اس کا سر چبا لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک بالشت جماعت کے لیے دور ہونا شہطان کا مکر ہوگا خوب سمجھ لے جو بندہ زنا اور زانیوں کی اولاد ہو وہ اللہ والوں کے ساتھ ایسا گمان کرتا ہے جس کسی کا سر گھومنے سے سر چکرا جاتا ہے وہ گھر کو اپنے جیسا چکرانے والا سمجھتا ہے دنیا میں کچھائے بے کچھا بھرتا رہے گا جب تک کوئی اللہ کا ولی نہ مل جائے خبردار جب اولیاء اللہ مل جائے تو پھر مو نہ بڑ روٹی کا لقما کھاتی ہوئے دانٹ ٹوٹ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے رسک میں کبھی کمی نہیں آئے گی اے بھائی تاریخ اور سرد مقام میں غم اور سستی اور درد پر سبر کا دامن کو پکڑ لے یاد رکھ تیرہ نفس کچھ بھی کہے کہ یہاں برائی ہے اس کی نہ سن کیونکہ اس کا کام بالعکس ہے تو اس کے خلاف کر کیونکہ پیغمبروں کی جانب سے دنیا میں وسیعت اسی طرح آئی ہے کاموں میں مشورہ ضروری ہے تاکہ انجام کار پشیمانی نہ ہو